بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا علی محمد اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوپولی آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے میری دعائیں آپ سب کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے تو کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ شروع اور آج کے ویلوگ میں جو ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیشنل چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں آج بات کروں گی آپ کے ساتھ ہلدی کے فائدے پہ تو اس کا اوریجن کیا ہے ہلدی کا یہ پودا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ جنجر فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور جو ہے یہ ساؤت ایسٹ ایشیا کا جو ہے وہ پلانٹ ہے اس کا جو بٹینیکل نیم ہے وہ ہے کرکوما لانگا ہے اور جو ہے اس کا جو ویسے ہم اس کو ترمیرک کہتے ہیں انگلیش میں اور اردو میں اس کو ہلدی کہتے ہیں اس کے تو ویسے متدد اور بے شمار فائدے ہیں کہ اگر ان پہ بات کی جائے تو شاید جو ہے وہ لکھتے ہوئے صفحے کم پڑ سکتے ہیں اور بولتے ہوئے جو ہے وہ ایک خاصا ٹائم چاہیے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے بے شمار اس کے فائدے ہیں اور اللہ نے ہمارے لئے ایسی ایسی نعمتیں بتائی ہیں بنائی ہیں کہ ہر چیز کا اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یہ ہمارے آل اوور بارڈی کی تمام جو فنکشنز ہیں ان کو یہ اچھا کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور یہ انٹی سیپٹک بھی ہے انٹی بیکٹیریل بھی ہے یہ انٹی انفلمیٹری بھی ہے اور انٹی فنگل بھی اس کے اندر پراپٹیز ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہماری جسم کے اندر فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں یعنی زہریلے مادے جو ہمارے جسم کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ ان کے ساتھ سٹک ہو کے ہلدی کے ساتھ جو ہے وہ جسم سے ہارج ہو جاتے ہیں جو کہ کینسر کا بھی کاز بنتے ہیں وہ فری ریڈیکلز جو ہیں وہ ہمارے جسم سے ہتم ہو جاتے ہیں ہلدی کے استعمال سے اور جو ہے اگر کسی کو کینسر اللہ نہ کرے کوئی کینسر میں مبتلا ہے تو یہ کینسر کو مزید باڈی میں پھیلنے سے اور اس کے مزید جو ہیں وہ بورے اثرات پھیلانے سے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوتا ہے اور یہ کینسر کے سیلز کو ڈیڈ کر دیتی ہے اور یہ آرثرائٹس کے پیشنٹس کے لیے اتنی فائدے مند ہے کہ آرثرائٹس جو کہ بہت ہی تکلیفت مرض ہے جس میں درد ہوتی ہے درد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسم میں سویلنگ ہوتی ہے اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو یا نیز میں ہے یا پاؤں میں یا جس بھی ایریا میں آرثرائٹس آپ کا جو ہے وہ پھیل گیا ہے یا پھر وہاں کوئی بھی حصہ آپ کا شکار ہو گیا ہے اس مرض کا تو وہ آہستہ آہستہ انسان اس کو موو کرنے سے بھی کاثر ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بہت فائدے مند یہ حساب مانی گئی ہے اور جو ہے یہ نیچرل پین کلر ہے اور جو ہے یہ نیچرل بروفن کا کام کرتی ہے اور ہارٹ کے تو ڈیزیز میں یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ یہ بلڈ کی جو ہماری سپلائی ہو رہی ہے ہارٹ سے وہ وینز جو ہیں وہ جو شرنک ہو جاتی ہیں یا جس میں کلوٹنگ آ جاتی ہے یہ اس کو ٹھیک کرتی ہے نارمل کرتی ہے اور بلڈ کو تھن کرتی ہے ایزیلی وہ اپنے راستہ بناتا ہے اور وہاں سے وہ موو کر جاتا ہے اور اوڈتوں میں جن بھی اوڈتوں میں پولی سسٹک اووریز کا پرابلم ہے وہ لوگ دودھ تو پی نہیں سکتے ہیں اور ان کو دودھ بنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ دودھ پینے سے جو ہے وہ یہ پرابلم زیادہ ہو سکتا ہے تو اس میں اگر آپ ہلدی کا دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ بہت فائدہ منثابت ہوگا عورتوں کے کئی طرح کے پرابلمز میں پولی سسٹک اووریز والی عورتیں بھی دودھ کا استعمال کر سکتی ہیں اس سے اس کو کیلشیم تو ملے گی لیکن ساتھ اس کے استعمال سے ان کا جو پرابلم آل ریڈی چل رہا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور یہ ہارٹ کی وینز کی صفائی کرتی ہے لیور جو کہ ہمارے جسم میں ویسے ہی فاسد ماندو کو ساف کرتا ہے یہ اس کے افعال کو بہتر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم پین کلرز یوز کرتے ہیں وہ ہمارے کڈنی کو اور لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہیں جبکہ اگر ہم نیچرل چیزوں کا استعمال کریں جس میں ہلتی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور کسی قسم کا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہلتی یوز کی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ یہ سوچیں کہ اگر انسان جو ہے وہ دو کلو حلدی لے رہا ہے اور اس کو وہ جس طریقے سے بنا رہا ہے اس کے بعد وہ سوک کر اس سے ہاف سے بھی ہاف سے بھی مطلب تھرڈ پارٹ میں رہ جائے گی اس کے بعد اس کو گرائنڈ کریں گے گرائنڈ کرنا بھی ایک سمجھیں کہ ایک اس کا پروسیجر ہے اور اس کے بعد گرائنڈ کرنے کے بعد یہ کیسے اتنی کونٹیٹی میں مل سکتی ہے جتنی کونٹیٹی میں ہمیں بزار سے ملتی ہے کیونکہ یہ بہت محنت اور بہت بڑا پروسیجر ہے اور اس کے بعد اتنی سستی بزاروں میں کیسے ملتی ہے کیونکہ اس کے اندر کافی ساری ملاوٹ ہے رنگوں کی رنگ ملایا جاتا ہے اس کے بعد اس میں کسی قسم کے کئی قسم کے پورڈرز کی جو ہے نا وہ ملاوٹ ہوتی ہے اس کے بعد حلدی آتی ہے ہمارے پاس اور اس کے استعمال سے ہم لوگوں کو کیسا فائدہ ہو سکتا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارے گھر میں ہماری حالہ جو ہیں یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اپنی اپنی سکرینز پہ یہ خود حلدی بناتی ہیں اور یہ خود بہت محنت سے اور صاف سترے طریقے سے بناتی ہیں چونکہ یہ پلانٹ جو ہے ادرک کی طرح اور اسی کا سمجھے کہ یہ فیملی سے بلونگ کرتا ہے تو اس کے اندر اسی طرح سے جیسے اوریجنل درک کا کلر ہوتا ہے اور اس کے اندر مٹی ہوتی ہے اسی طرح حلدی بھی بہت گندی ہوتی ہے اس کو صفائی کرنا اس کا پورا پروسیجر کرنا ایک خاصا محنت طلب کام ہے اس کو کرنے کے بعد وہ اپنے ویٹ سے ہاف ہو جاتی ہے ہاف سے بھی ہاف سمجھے ہو جاتی ہے لیکن یہ بالکل آرگینک فیام میں آ جاتی ہے اگر میں بات کروں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی ویورز تو میں نے حہود سے ایکسپیرینس کیا کہ میری جو ہے وہ پوسٹ پرگننسی کی جو پینز تھی میرے سیزیرین کے بعد مجھے اتنی سویر قسم کی میرے سٹچز میں پین ہوتی تھی جو کسی بھی چیز سے جو ہے وہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تو اس دوران اللہ تعالیٰ زندگی دے میری حالہ کو انہوں نے مجھے یہ حلدی دی اور آپ یقین کریں کہ جیسے ہی پہلے دن میں نے حلدی دودھ میں ڈال کے پی مجھے ایسے لگا جیسے میرے ساتھ کوئی جادو ہو گیا ورنہ میں لیٹتی تھی اگر میں اپنی آپ کو موو کرتی تھی تو مجھے اتنی سخت کھچاؤ اور اتنی سویر قسم کی پین فیل ہوتی تھی اپنے لوئر اپ ڈومن میں اپنے سٹچز میں لیکن جیسے ہی میں نے آلموسٹ پندرہ دن اس کو کانٹینیوسلی یوز کیا تو یقین کریں کہ مجھے اتنا ریلیف محسوس ہوا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی اس کے بعد آج تک جب کبھی مجھے پین ہو سٹچز میں تو میں کوئی چیز نہیں یوز کرتی کوئی پین کلر نہیں میں صرف یہ ٹوٹکا جو ہے وہ اپنی حالہ کا کرتی ہوں تو الحمدللہ مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور دودھ میں اگر آپ زتون کا تیل ایک چمچ شامل کر لیں یا پھر جن لوگوں کو دیسی گی سوٹ کرتا ہے اگر وہ تھوڑا سا اورگینک فارم میں اندر ڈال لیں یا شہر ڈال لیں تو اس کے فائدے زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ بچیوں کو بچوں کو بہت فائدہ دیتا ہے تو آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں اپنے کھانے میں جب استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہے کہ آپ اس کو خود سے بنائیں خود سے بنانے سے اس کے اتنے فائدے ہوں گے کہ آپ کی زندگی کے سو بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ موت تو برحق ہے ہمارا ایمان ہے ہر مسلمان کا کہ جو زندگی ہے جس نے زندگی دیئے ہے یا جو زندہ ہے اسے ایک دفعہ مرنا ضرور ہے اور موت برحق ہے اور مانا جاتا ہے کہ اگر موت برحق نہ ہوتی تو خلدی کے اتنے فوائد ہیں کہ انسان جو ہے وہ کبھی مرتا نہ جو اس کو استعمال کر رہا ہے اور امریکہ میں جو ہے مانا جاتا ہے کہ خلدی کے اتنے فائدے ہیں وہاں پر ایک ہنڈرڈ گرامز کا کیپسول جو ہے نا وہ اتنا مہنگا ملتا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کئی ڈالرز میں اس کی کاسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور پاکستان اور انڈیا میں اتنی ساری اللہ کی ہاس نعمتیں ہیں کہ انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ اس کی پروڈکشن میں سب سے لارجس پوائنٹ مانا جاتا ہے پوری دنیا میں ایک سپورٹ کی جاتی ہے حلدی کو اور ہماری بے شمار عدویات میں ہمارے کاسمیٹکس میں جو ہے وہ حلدی کا استعمال ہوتا ہے اور حلدی جو ہے اور اٹس سیلپ سکین کے لیے بہت اچھی ایک ریمیڈی بھی مانی جاتی ہے تو کہا جائے اور مانا جانے کی بات ہے کہ جو ہے حلدی ایک سوپر فوڈ اگر کہا جائے کہ یہ ایک سوپر فوڈ ہے تو یہ کوئی کام بات نہیں ہوگی تو اس کو ضرور اپنی ڈائیٹس میں شامل کریں تاکہ ہم لوگ سیورل پرابلم سے جس میں ہارٹ ڈیزیز ہے ڈائیبیٹیز ہے بلرڈ پریشر ہے پی سی اوز ہے جس میں جو ہے وہ لیور ڈیمیج کے پرابلم ہے جس میں کینسر ہے جس میں بے شمار بیماریوں میں اللہ تعالی نے اس میں شفاع رکھی اور اس کو جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس فارم میں جس طرح گھروں میں تیار کی جاتی ہے اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میری حالہ نے اس کو کس طرح سے تیار کیا ہے اور اس کو استعمال تیار کرنے کے بعد اس کو کیسے آپ نے سیو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک لے لینا ہے پاٹ اور کھلا پاٹ لے لیں آپ کڑھائی لے لیں یا جو بھی اس میں یہ جو حلدی ہے آپ نے اس کو لے لینا ہے اور اس کی اچھی سے آپ نے صفائی کر لینا ہے اس میں کافی ساری مٹی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو ایک اپن پارڈ میں ڈال کر پانی ڈال کر ایک سے دو بالے آنے دینے اور دو بال آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور اس کا آپ نے اوپر سے اچھے سے صفائی کر لینا یا موٹا موٹا چلکا اتارنے کے بعد آپ نے اس کو بریک بریک بلکل مطلب ایک لمبے لمبے سے چنکس میں کٹ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو یہاں دھوپ میں رکھتے ہیں اور آج کل تو دھوپی ہے اور بلکل لاس سیزن اس کا جا رہا ہے تو آپ اس کو ابھی سال کے لیے بنا کر رکھ سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں جتنی آپ کی ضرورت ہو اور میری حالہ جو ہے وہ سب کے لیے بنا کے دے دیتی ہیں جس میں مجھے بھی میری ماما کو بھی اور جو ہے وہ میری سسٹر کو بھی اور سب کو فیملی میں وہ یہ دے دیتی ہیں اور یہ بہت تیزی ہو جاتا ہے ہمارے لیے پورے سال میں استعمال کرنا تو یہ ہے کہ پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس نے کسی بھی ہیٹر کے آگے اگر دھوپ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ دھوپ میں اگر کریں تو بہت بہتر ہے کیونکہ نیچرل سن لائٹ کی جو ریز ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے اپنا گہرہ حصر چھوڑیں گی اور فائدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو سکا لینا اچھے سے اور گرائنڈر جار کی مدد سے اس کو جو ہے پاودر بنا لینا اور اس کو پاودر بنائیں گے تو کچھ چھان کے اس فارم میں آ جائے گا اور کچھ بلکل سمود پاودر بن جائے گا تو یہ بھی بہت فائدہ جو تھوڑا سا موٹا اندر سے نکلے گا وہ بھی ہم یہنی میں یوز کر سکتے ہیں یا ویسے استعمال کر سکتے ہیں کافی چیزوں میں آپ ہنڈیاں میں بھی ڈال سکتے ہیں بہت فائدہ دیتا ہے اس طرح ہلدی بنانے سے آپ کے گھر میں کافی جو ہے ایک تو آپ کو ذہنی طور پر تسلی ہو جائے گی دوسرا اللہ نہ کرے اگر کوئی زہمی ہے یا کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف کا شکار ہے تو آپ اس کو یہ جو ہے ہلدی دیں یہ بالکل ایک نیچرل ریمیڈی بھی ہوگی اور آپ کو کافی ساری پریشانیوں سے تکلیفوں سے بچائے گی اور اس کے بہت سے فائدے ہیں یہ گھوٹ کولیسٹرول کو جسم کی اندر اس کی پروڈکشن زیادہ کرتی اور جتنا بھی ہمارے اندر بیڈ کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے یہ اس کو صاف کر دیتی ہے اور اس کے تو اتنے فائدے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ اس پہ ایک سمجھے کہ دو تین گھنٹے کا بھی ویلوگ بنایا جائے تو یہ غلط نہیں ثابت ہوگا اور یہ ہمارے جسم کے جتنے فنکشنز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے یہ تمام فنکشنز کو امپروف کرتی ہے ہمارے جسم کے اندر سے اور گندگی کو بلکل امپیورٹیز کو ہر چیز کو ہمارے اندر سے نکال کے صاف کر دیتی ہے تو ویوورز ہوپفلی آپ لوگوں کا آج کا ویلوگ کچھ انفرمیٹیو اور کسی کو اگر نہیں پتا کہ اس کو کیسے بنانا ہے کیسے سیو کرنا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ کے اس کو سیو کر سکتا ہے تو آپ لوگ اپنا بہت سا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری ویڈیو میں دیکھتے ہوئے آپ لوگ نئے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو دیکھتے ہوئے کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگیا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ تو ہوفولی انشاءاللہ تلہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویلوگ کے ساتھ اور اللہ کی کسی نئی نعمت کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا حیال رکھئے گا سٹے بلیس سٹے ہیپی سٹے ہیلڈی اور سٹے کونیکٹی تھانکس فور ووچنگ سٹے بلیس اللہ حافظ پلیسے ایتا بیل ایکن فر دیتیست اپنی چینل اپنی چینل تکیو